نمسکر دوستو آج میں آپ کو دیکھانے والا ہوں دیو مالی گاؤں جو کی پورا کی پورا گاؤں کچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں اس گاؤں کی اور آپ کو لے چلنے والا ہوں اور اس گاؤں کی ڈیٹیل انفورمیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے اس گاؤں کی اور بڑھتے ہیں اگر گاؤں کی بات کری جائے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی ساری جتنی بھی جمین ہیں وہاں سبھی جمین سری دیورنائن بھگوان کے نام ہیں لگبک اس گاؤں میں 36 سو بگا کے لگبک جمین ہے جو کی پوری جمین مندر کے نام ہے اور اس جمین میں اگر بٹوارا بھی ہوتا ہے کسی بھائیوں کے بیچ میں تو کہ جمین کا بٹوارا ہوتا ہے نام کا کوئی بٹوارا نہیں ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر سبی گھر اس گاؤں میں جس گاؤں کے اور میں آپ کو لہیچار لنے والا ہوں دیو مالی گاؤں یہ پورے کی پورے جتے بھی گھر ہیں میں سبی کی سبی کچھے گھر ہیں اور ایک بھی پکا گھر آپ کو یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر پکے مکانس کے ور آپ کو وہی دیکھیں گے جو گورنمنٹ ویلڈنگز ہیں سرکاری آفیسز ہیں گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں سبھی آپ کو پکے دیکھنے کو ملیں گے باقی آدھیک طرح جہاں رہتے ہیں وہ ویکتے ہیں ان سبھی کے گاؤں آپ کو کچھے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ پورا کی پورا گاؤں دوستو آپ کو سدھ ساکھاری دیکھنے کو ملے گا اگر بات کری جائے اس گاؤں کی تو اس گاؤں کے اندر اگر آپ کو ٹویلیٹ باتروم جو بنے ہوئے نا وہ سبھی کی سبھی کچھے بنے ہوئے ہیں ایک بھی آپ کو پکا نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر لگوئی ایسا کہا جاتا ہے کہ دس پرسنٹ بھی دس گرام بھی سیمنٹ کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس گاؤں کی ایک حاشت ہے کہ یہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ دیو نائن بگوان کا کوئی وہ ہے بچن کی اس گاؤں میں سبھی گھر کا اچھے ہی رہیں گے اور آہستہ کوئی بھی گھر اس مکان اس گاؤں کے اندر کوئی بھی مکان پکا نہیں بنایا تو چلیے آج میں اسی گاؤں کا ٹیور آپ کو کرانے والا ہوں یہاں پر ایک مندری بھی ہے جس مندری کے بھی درسن میں ہے کہ آپ کو کرانے والا ہوں اور اس گاؤں کے اگر بات کری جائے تو پورے کی پورے گاؤں میں آپ کو ایک ہی پریوار دینے کو ملے گا جو کی لاوڑا پریوار ہے اور جو گوجر سماج کے اندر آتا ہے پورا گاؤں گوجر سماج کا ہے اس کے اندر لاوڑا جو گھوٹ رہتا ہے اس لاوڑا پریوار آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کوئی اور جات گھوٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں کے جو سبھی پرکار کے جو یہ مندر آپ کو سامنے یہاں نظر آ رہا ہے دوستوں اس مندر کی اور سبھی پرکار کے یہاں کے جو فتر ہیں وہ مندر کی اور جھکے ہوئے ہیں یا کہ جتنے بھی فتر ہیں وہ سبھی فتر سری دیونین بگوان کو پرنام کرنے کے قارن یہ سبھی فتر پشیمی دیسا کی اور جکے ہوئے ہیں تو آپ جب اس مندر کو دیکھیں گے تو آپ کو اس مندر کے نظرے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فتر کس دیسا کی اور جکے ہوئے ہیں اگر آپ بھی یہاں پر گھومنے آنا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں تو جرور آئیے کافی شاندار جگہ دوستو کافی ویکتی ریسرچ کرنے بھی اس جگہ پر آتے ہیں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے یہاں پر کافی ویکتیوں کو دیکھا ہے تو بہت سے ویکتی اس جگہ پر ریسرچ کرنے بھی آتے ہیں کہ اس گاؤں میں سے کیا خاصیت ہے کہ سبھی ویکتی ہیں سبھی مکان یہاں پر کچھے ہیں ایک بھی مکان آپ کو پکا نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر گورنمنٹ بیلڈنگز آپ کو پکے دیکھنے کو مل جائے گی ساتھ یہاں پر مندیر آپ کو پکے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن جو جتنے بھی گھر ہیں یہاں پر مکان ہیں وہ سبھی آپ کو کچھے دیکھنے کو ملیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آ چکے ہیں دیو دام دیو مالی تو سری دیو نائن بگوان کا دام ہے یہ دیو مالی یہاں پر آج آ چکے ہیں اور دوستو یہاں پر اگر آپ راتری میں آتے ہیں تو راتری وسترام کی جگہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں یہاں پر کافی درمسال آئے بنی ہوئی ہیں اندر وہ سبھی free of cost کوئی بھی چارج دینے کی ضرورت نہیں ہے free of cost آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں راتری وسترام کے لیے اگر آپ راتری میں یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہم مندر پریسر کے اور جارے ہیں اور مندر پریسر کے اندر دیکھ سکتے ہیں نجائے یہاں پر کافی شو اندر مورتی آپ کو کال بیرو کی دیکھنے کو مل جاتی ہے ادھر بھی آپ کو گورا بیرو کی دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں طرف مورتیاں آپ کو دیکھنے لیے اس کے بعد میں آپ اندرے کی طرف پرویس کر لیتے ہیں اور آگے کی طرف آپ کے سامنے یہاں پر سری دیو دھام دیو مالی آگمن آپ کا سواغت کرتا ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے آپ دیکھ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے چاروں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ میں کی طرف بھی درم سالہ ہے جس میں ہم راتری وصرام کر رہا تھا جب میں گیا تھا یہاں پر اگر آپ راتری میں آنا چاہتے ہیں تو وصرام کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں کافی شاندر جگہ ہیں سری دیو دھام دیو مالی یہاں پر آپ اس مندر کے اور چڑھنے کا راستہ ہے اور اوپر سے ہی میں آپ کو اس گاؤں کے نجارے بھی دیکھانے والا ہوں جس گاؤں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے اس کے اوپر والا جتہ بھی نجارہ ہے وے سب کچھ میں آپ کو دیکھانے والا ہوں پائی ڈیفورٹ ہم نیچے سے جب چلیں گے تو چلتے سے ہمیں ہم سیڈیاو سے جاتے سے ہمیں اب آگے سائیڈ میں جتنے بھی یہاں پر مورتیاں دیکھنے کو ملے گی کافی مورتیاں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وے سب ہی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں اور دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں کسی بھی پرکار کی چوری نہیں ہوتی اگر آپ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں رات رہے میں اگر آپ اپنی گاڑی میں بھی سونا چاہے تو سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی گاڑی میں نہیں سونا چاہتے ہیں اور یہاں پر درمسالہ کے اندر بھی رنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی رہ سکتے ہیں فری اوپ کوس آپ کو اگر آپ سردیوں کے دنوں میں آنا چاہتے ہیں تو اڑنے کے لئے آپ کو رجائے کمبل سب کچھ ویوستہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ میں آیا ہوں میں رکھا ہوں اس لئے میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اگر آپ یہاں آنا چاہیں رکھنا چاہیں یہاں پر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندر جگہ ہے اور لگ بگ میں سری دیونائن باگوان کے جتنے بھی مندیروں میں گھوما ہوں وہاں سبھی جگہ آپ کو کھانے اور رہنے کے ویوست آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں میں ویسے کافی جگہ گھما ہوں اور آپ کو آنے والے ان فیوچور آپ کو کافی جگہ دکھانے والا ہوں جن سبھی جگہ پر آپ اس ٹائپ کی انفورمیشن لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مورتیاں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے کچھ اس ٹائپ سے جب ہم سیڈیاو سے اوپر چڑھ رہے ہیں اگر آپ بھی ان سٹھیر کے مادیم سے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں اور اوپر کے نجارے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندر آپ کو یہاں پر درشتے دیکھنے کو ملیں گے اور دوستوں یہاں پر کافی فتر کے روپ میں کافی شاندر ڈیجائنس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی جو کی بہت ہی زیادہ بڑی آئے ہیں اور یہ مندر کافی شاندر ہے دوستوں ایک بار اگر آپ اس ایڈیا میں آنا چاہتے ہیں اس مندر کے ضرور درسن کریں اور میں آپ کو یہاں پر جتنے بھی فتر ہیں میں سب ہی دکھاؤں ہوں کہ کیونکہ جتنے بھی فتر ہیں وہ سب کی سبی فتر پشیمی دیسا کی اور جھکے ہوئے ہیں کیونکہ جب سری دیوڈائن بھگوان اس جگہ سے ہی جا رہے تھے تو سب ہی آئے تھے اُس سمیے سبی فتروں نے سری دیوڈائن بھگوان کو پرانام کیا تھا اس ہی کے قرن یہاں کہ جتنے بھی فتر ہیں وہ دکشن جو پلپ پشیم دیسا ہے اس پششی میں دیسا کیا اور جھکے ہوئے ہیں تو وحث ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرائے یار دوستو تو چینل سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ایسی ہی نئی سے نہیں نولیجبل ویڈیوز ہم ہماری چینل پر لاتے رہتے ہیں جو کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی وقتی جیسے آپ چڑھیں گے تو چڑھ چڑھ کے آپ تھک جائیں گے کیونکہ کافی موچی ڈونگ رہی ہے اس جگہ پر یہ مندر بنا ہوا ہے اور کافی شاندر وہاں سے درشیہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ بھی ایک بار اس مندر پر آنا چاہتے ہیں یہاں پر گومنے آنے کی سوچ رہے ہیں تو جرور آئیے کیونکہ کافی بڑیا جگہ ہے ہم بھی آئے ہیں آپ بھی یہاں پر گومنے آئیے ہیں اگر آپ کہ آنے کا سوکی نو تو آئیے ادروائز کوئی دکھت نہیں ہے دوستو یہاں پر ہم آ چکے ہیں ابھی آدھے رستے ہم آئے ہیں کیونکہ یہاں سے ابھی اوپر کی طرف جانے کیلئے ہمیں واپس رستہ دیکھنا ہوگا یہاں سے واپس فیلال فیرام اوپر کے اور چڑھیں گے اور اوپر کے اور آپ کو مندر ملے گا جس مندر کے میں آپ کو درسن کرانے والا ہوں اس جگہ پر لے چلنے والا ہوں تو یہاں پر اسری دیونائن بھگوان جو کی نارڈی کا دودھ پی رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ہم آگے کیور بڑھیں گے اور ادھر سیڈیاو کے مادیان سے میں آپ کو مندر میں درسن کرانے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے آپ کو دوستو یہ کمل کے فول میں اسری دیونائن بھگوان کا جنم ہوا تھا وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس جگہ پر ساتھ یہاں پر کافی مورتیاں آپ کو کافی ڈیزائن کے لیے دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں میں آپ کو مندر پر لے چلنے والا ہوں اور یہ دیکھئے مندر کا جو گیٹ ہے وہ بھی کافی شاندار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے میٹلز کا گیٹ ہے کافی تگڑا ہے آپ یہاں پر آ دیں جب دیکھیں گے جب آپ کو نجر آئے گا اس کے بعد میں دوستو یہاں سے میں آپ کو جس مندر کے لے چلنے والا ہوں اس مندر کے درشن آپ کر سکتے ہیں ادھر سے دیکھئے یہاں پر جتنے بھی دیکھئے مندر جو بنا ہوا ہے وہ فتروں کے بیچ میں بنا ہوا ہے چاروں اور آپ کو فتر ہی فتر نجر آئیں گے اوپر کی طرف بھی فتر چاروں طرف فتر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ فاری پر مندر بنا ہوا ہے اس لئے اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اس ٹائپ سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پر فتھر ایریا ہے پورا اور یہاں پر فتھر اوپر ڈنگر کے اوپر یہ مندر بنا ہوا ہے جو کی کافی شاند اور درشے اس مندر کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کافی مورتیاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب ہم یہاں سے ہوتے ہوئے آگے کی اور اوپر کا جو مندر ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس زگے پر میں آپ کو لے جانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹلی ضرور دیکھیں اور چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس ٹائپ کی جسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کافی مورتیاں آپ کو یہاں پر چتر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ جو سری دیوانائن بھگوان ہیں ان سبی کے چوئی سو بھگڑا ہوتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پہلے گاؤں میں آج کل کیا پڑا بانچنے آیا کرتے تھے چترکاریتہ کرتے ہوئے ان کے ایک پڑا ہوا کرتی تھی اس میں وہ بانچنے آیا کرتے تھے اس سمیسی ٹائپ کی چترکاریتہ اس میں دیکھنے کو ملا کرتی تھی تو ویسا بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور چلیے یہ جو گاؤں میں آپ کو دکھانے والا تھا وہے گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال پورا گاؤں کچھا کی کچھا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک گاؤں کے اندر جو مندر ہے وہاں آپ کو پکے دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی اس گاؤں کے اندر جو گورومنٹ بیلڈنگز ہے وہاں آپ کو پکی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دیکھئے یہ مندر آپ کو پکا دیکھنے کو ملتا ہے پکی دیکھنے کو ملتی ہے باقی سب کچھ آپ کو یہاں پر کچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں میں جب ایک بار آپ گھومنے آئیں گے تو آپ کو گاؤں کے جن نجہ رہے ہیں وہ کافی شاندر لگیں گے تو آئی اوف اگر آپ یہاں پر گومنے آنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ آنا چاہیں تو جرور آئیے کیونکہ دوستو یہ کافی شاندر جگہ ہیں ایسے گاؤں آپ نے سائی دی کہیں دیکھے ہوں گے کہ جو پورا گاؤں کچھا ہو بلکل ایک بھی مکان آپ کو پکا نہیں دیکھنے کو ملے گا جس میں لوگ نواز کرتے ہو یا رہتے ہو اس گاؤں کے خاشتیاں پر سارے کی سارے گھر آپ کو کچھے دیکھنے کو ملے گے اس گاؤں کے باہر جیسے دیو مالی دھام ہیں دیو مالی گاؤں ہیں تو دیو مالی گاؤں کے باہر کی اور آپ کو مکان جیسے گاؤں کے باہر والے جو گاؤں ہیں دوسرے والے گاؤں میں آپ کو پکا مکان دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن اس مکان اس گاؤں میں آپ کو کیول اور کیول کچھے ہی مکان دیکھنے کو ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے گاؤں دیکھ لیا ہے یہاں پر یہ جو مندیر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مندیر کے سامنے یہاں پر میں آپ کو درسن کرانے لائے ہوں ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ سری کرشن بھگوان کا مندیر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد میں ساتھیاں سنگر بھگوان گورا پارواتی جی اور ناڈیا جی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ادھر سائیڈ میں میں جتنے بھی مندر ہیں وہاں سبھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ادھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سری سارڈو ماتا کا مندر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ سے اور اس کے سامنے کیوں دیکھیں آپ ایک یہ مندر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ جو مندر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کافی شاندار مورتی آپ کے سامنے یہاں پر نظر آرہی بہت ہی شاندار مندیر آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے دوستوں اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو جرور آئیے کافی شاندار جگہ ہیں اور یہ مندیر جن کا ہے وہ سری سوائی بوجھ کا مندیر ہے سری سوائی بوجھ اگر آپ نے نام سنا ہوں سوائی بوجھ کے نام سے وہ جگہ بھی ہے آسندھ میں تو وہاں پر بھی مندیر ہے یہاں پر بھی سوائی بوجھ کا مندیر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سوائی بوجھ کا مندیر آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد میں میں اوپر کے اور لے چلنے والا ہوں اور یہاں پر بھی ایک مندیر ہے وہ مندیر بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کو سارڈو ماتا کا مندیر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس مندیر کے بھی درستان آپ کریے اس کے بعد میں میں آپ کو نیچے کے اور چلتے ہیں اب ہم یہاں سے اور جو یہ گاؤں ہیں دیہو دام دیہو مالی اس گاؤں کے درششے آپ دیکھ سکتے ہیں کافیشوں اندر نہ جا رہے ہیں آپ کو یہاں پر آ رہے ہیں دوستوں اور چاروں اور آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے کیونکہ جب یہ ویڈیو ہم نے شیوٹ کیا تھا اس سے ہمیں بارس کے دن تھے اور جب ہمیں ایڈٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں گرمیوں کے دن ہیں انتر کافی زیادہ دکھ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس رو فائلز رکھی ہوئی تھی ادروائز ایڈٹ نہیں کریے فیلال ہم نے ایڈٹ کریے اس لئے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے ہو sangat آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو like and share جب کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جب کریں ایسے ہی knowledgeable ویڈیوز کے لیے ایسے ہی نئی سے نئی informational ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو چوچو بارٹ کی جو ان کا بھارٹ جی تھے چوچو بارٹ اس کو آپ کو دکھانے والا ہوں یہ چوچو بارٹ ہے جو بگڑا ہوتوں کے کوئی تھے یہاں پر میں دکھانے والا ہوں یہاں پر یہ چوچو بارٹ جی ہیں جن کا درشیہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ان کی مورتی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی دوستوں اس ٹائپ سے چوچو بارٹ جی تھے اس کے بعد میں آگے کی اور میں آپ کو ایک اور مندر پرویشنر میں لے چلنے والا ہوں اس مندر میں جو کسی بھونہ جی کا مندر ہے تو یہ بھونہ جی کا مندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں بھونہ جی مہاراج کا مندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نام آپ کے سامنے یہاں نظر آ جاتا ہے مندر کے اگر آپ درشن کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ درشن کر سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ سے آپ کو یہاں پر بونہ جی مہاراج کے درسن دیکھنے کو ملتے ہیں کافی شاندار مورتی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے دوستوں اس کے بعد میں جو نیکسٹ ایک گوپا بھی ہے سائیڈ میں اس گوپا کے بھی درشن میں آپ کو کرانے والا ہوں وہ بھی کافی بڑیا جگہ ہے اور دوستوں اگر آپ یہاں پر آنا چاہے ہیں تو ضرور آئیے یہاں سے جس مندر سے بھی ہم ہو کر آئے ہیں وہ مندر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی اور یہ دیکھئے گیٹ آپ کو نیچے کی طرف مل جاتا ہے یہاں سے آپ ڈائریکٹ لیا سکتے ہیں ادھر آپ کو سائیڈ میں یہاں پر درم سالائم دیکھنے کو مل جاتی ہے اوپر کی اور جو مندر میں آپ کو گھما کر لیا ہوں وہ مندر کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار جگہ پر یہ مندر آپ بنا ہوا ہے دوستوں اگر آپ بھی اس جگہ پر آنا چاہیں گھومنا چاہیں تو کافی شاندار جگہ ہے بہت زیادہ لوگ تھی ویسے لوگ باہت کافی زیادہ ہی اس جگہ پر آتے ہیں اگر آپ بھی آنا چاہیں جرور آئیے آپ کا سواگت ہے دوستوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں چار اور یہاں پر دیکھئے بھی گورنمنٹ کافی ویلڈنگز بن چکی ہے یہاں پانے کی ٹنکی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی کچھ آپ کو یہاں پر وکاس دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستوں اس کے بعد میں جو یہاں کی گھپا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں ادھر سائیڈ میں یہ مندیر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کچھ اس ٹائپ سے یہ مندیر ہے مندیر بھی کافی شاندار ہے آپ کو میں ڈیٹیل میں دیکھانے والا ہوں مندیر کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندیر آپ کا سامنے یہاں پر نظر آ جاتا ہے دوستوں یہاں پر کافی ٹھنڈی ٹھنڈی آوائیں چل رہیے کیونکہ بارس کے دنے اس سمیں کافی ٹھنڈی ٹھنڈی آوائیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے بس آپ کو پیڑے لتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آوائوں کا آنند تو ہم نے لیا ہے اگر آپ بھی آئیں گے تو آپ بھی آنند لیجئے جو گھپا میں آپ کو دیکھانے والا تھا وہ کچھ اس ٹائپ سے یہ گھپا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گھپا یہ بھی دیکھئے اوپر جس گھپا میں آپ نے گئے تھے اوپر وہ مندر میں تو وہاں پر بھی آپ کو فتروں کی بنی ہوا ایریا نظر آئے تھا یہاں پر بھی آپ کو پورا کی پورا فتروں کا بنا ہوا ایریا نظر آئے گا آپ کو یہاں پر ایک گھپا دیکھ سکتے ہیں پھلون فتر کی بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ مورتی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد میں ابھی ہم یہاں سے نیچے نکلتے ہیں اور اپنے مندر دیکھ لیا ہوگا اگر آپ کو جو یہ ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو ای اوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ گاؤں زیادہ وچھت رہے اس گاؤں میں اگر آپ آنا چاہیں گھومنا چاہیں تو گھوم سکتے ہیں کافی شاندار جگہ چلیے اس ویڈیو کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو چکا ہے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ ضرور ملیے ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کو آپ کمپلیٹلی ضرور دیکھیں کیونکہ ان ویڈیوز میں آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو اگر آپ کو پسند آئے ہوگی اور چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو کے پاس ضرور کریں